تم مجھے تھوڑا سا اگنور کر کے تو دیکھو میں تمہارے اوپر فاتح نہ پڑ دوں تو کہنا او مائی گاڈ کتنا اچھا لگتا ہے نا سم ٹائم جو اگر کوئی آپ کو اگنور کر رہا ہوں اور آپ اس طرح کی بات اس کے موہ پہ کہہ دو اف خود آیا میں کہتی ہوں اس کے سیدھی لگے گی اگر انس کے دل میں احساس ہوا تو السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب آئی ہوب آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھک تھاک ہوں اور یہاں پہ اپنے کاکے کو وہی ہماری ڈیلی پیمپر چینج روٹین اور پیمپر چینج روٹین کر کے ہم کہاں جا رہے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ اگے 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 ٹھوس پنجابی نکل جاتی ہے سم ٹائم آگے دکھاؤں گی کہ ہم لوگ یہاں پہ پیمپر چینج کر کے اور ہم جا رہے تھے کہیں تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ جب بھی ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اپنے کاکاؤں کو چھوٹی چھوٹی کاکاؤں کو تیار کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اب ماں نے تیار ہونا ہوتا ہے میں کہتی ہوں اس کے بعد بھی کیا ماں نے اب جب میں نیکس ویڈی کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ دیکھنا کہ بھی ایک ماں بیچاری کملی پگلی پتہ نہیں کیا کچھ بن جاتی ہے پہلے اس نے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہوتا ہے خیر یہاں پہ میں نے اپنے بیبی کو ریڈی کر دیا تھا اور آج کل یہ مجھے تنگ بوت کر رہا ہے تو اس لئے مجبوری کے تحت میں اس کو موبائل دے دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس کو جب میں ویسے پیمپر چینج کرتی ہوں تو یہ مجھے حد سے زیادہ تنگ کرتا ہے تو یہاں پہ مجھے تھی بہت زیادہ والی جلدی اور ہم پھر اس کو میں نے تیار شیار کر کے اور یہاں پہ ہم پہنچ چکے تھے بازار کیونکہ میں نے یہاں پہ کافی سارے چیزیں لینی تھی میں نے بیبی لائٹس کرنی تھی اور ساتھ میں نے کیراتین کرنی تھی میک اپ کی کافی ساری چیزیں لینی تھی وہ پرچیز کی ہیں اور یہاں پہ محمد اتنا شدید مجھے تنگ کر رہا تھا بہت شدید والا اس کے بعد ہم پہنچ گئے تھے شامپر دیکھے کہ آپ بیٹھ کے یہاں پہ آرام سے کھیلو اور ہم جب پہنچ چکے تھے الجنت مال کیونکہ یہاں سے ان کے بابا کے کپڑے لینے تھے جو کافی دنوں سے میری پلاننگ تھی لیکن میں ہر دفعہ بازار آئی ہوں لیکن وہ ساری چیزیں رہ جاتی تھی اور آج تو ہمارے ساتھ بہت بورا بھی ہو گیا تھا بہت زیادہ والا بہت بورا ہو گیا تھا کہ بس اللہ پاک ایسا نہ ہی کروائیں تو اچھا ہے تو یہ زندگی میں سب پریشانگیاں چلتی رہتی ہیں خیر اس باتوں کو چھوڑیں ہیپی ہیپی ہو یہاں پہ پھر میں کپڑے دیکھ رہی تھی یہ والا ڈریس مجھے اچھا لگ رہا تھا سمپل سا تھا لیکن پھر مجھے ایک اور ڈریس تھا جو بہت پیارا لگا اور یہاں پہ مجھے کوٹ اتنا پیارا لگا تھا لیکن وہ میرے سائز کا نہیں تھا لیکن وہ سستا لگاوا تھا اس لیے ہونا میں تو بہت ہی کم عام سی غریب سی بندی ہوں میں کہتی ہوں کہ دو ہزار میں یا پندرہ سو دو ہزار میں کوئی چیز آ جائے لیکن جو پھر پسند آتی ہے نا وہ چھ سات ہزار کی ہوتی ہے پھر میں کہتی ہوں نہیں یہ لگی بھی بہت پیاری لگ رہی ہے خیر یہاں پہ ان کے بابا کے کپڑے ہم دیکھ رہے تھے اور یہاں پہ یہ والا ڈریس میں نے بائے کیا تھا یہ مجھے بہت پسند آیا تھا اس کے پر سمپل سی جو ہے نا مطلب ہلکی سی بلکل لائن ٹائپ سے نا کڑھائی ہوئی تھی اور یہ میں نے ان کے کوٹ لیے تھے تو یہ ان کے ساتھ بہت اچھا میچ کر رہا تھا تو میں نے کہا آپ یہ لینے اور ایک ہم نے بلیک کلر میں لیا تھا باقی ان کے یہ ڈریس وغیرہ ادھر لگے ہوئے تھے بہت پیارے ہیں بہت اچھے ہیں کیونکہ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے نا اب میں نے نصیت پکڑ لیا ہے گھر آتے ہی آپ نے ان کے ٹیگوں کی پکس لے لینے ہیں آپ نے ان کے بلکی پک لے لینے ہیں تاکہ اگر کپڑے کلر چینج کر جائیں یا ان کپڑوں پر بور آ جائے یا کچھ اس طرح کا ایشو ہو آپ نے فورا جانا ہے کپڑے چینج کروانے ہیں اور بات ختم اس کے بعد ہم پہنچ چکے تھے جی کر گھر میں اب آپ کا بھی یہاں سے ایک ڈریس خریدا تھا تو ان کے بابا کو یہ والا میں بلیک تریس آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ سمپل سا تھا بہت خوبصورت بہت پیارا سا تو ایک بلیک تھا اور ایک یہ تھوڑا سا بلو اور گرین کا مکسر سا تھا مطلب اچھا لگ رہا تھا اور ان کے بابا کو تھا کہ بھی بس میں جلدی سے جا کے محمد کے لیے جو کپڑے لیے ہیں وہ پہلے چیک کریں کہ وہ پورے ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ مجھے تھوڑا سا تھا کہ بھی یہ شاید بڑے نہ ہو لیکن وہی بات ہے کہ دیکھیں بابا کو اپنی فکر نہیں ہوتی بابا ان کو بچوں کی فکر زیادہ ہوتی ہے اور یہاں پہ یہ میری کارٹی گھر پہنچ چکی تھی تو اب اس کے کام چیک کریں کیونکہ بزار میں بھی بچے تھک جاتے ہیں اور گھر میں چھوڑ کے آپ جا نہیں سکتے اور فائنلی جی یہاں پہ ہم نے پھر جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں اب آپ کو اس کے بابا نے کپڑے چینج کروایا چیک کروایا اور یہاں پہ دونوں بہن بھائی اداس ہو گئے تھے ایک دوسرے سے اب صفانہ یہاں پہ پیار کر رہی تھی اور وہ اس کے تھوڑے نخرے چڑے ہوئے تھے ورنہ دونوں اچھا اس گھر میں نا اس گھر میں کہہ رہی ہوں دونوں کو نا آپس میں بڑا ہی مطلب ان کو آپس میں پیار آتا ہے اچھا یہ والا جو ڈریس ہے نا یہ الکرم کا تھا اور اپنا کیا کہتے ہیں نا میں بتا رہی تھی کہ اب آپ کے جتنے کپڑے آتے ہیں نا وہ الکرم کے ہی آتے ہیں پہلے بھی اس کے عید کا بھی جو ڈریس آیا تھا نا وہ الکرم کا ہی تھا اور یہ اتنا مزے کا لک دے رہا تھا حالانکہ میں نے کہا بھی تھا کہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی سویٹریں کافی زیادہ تھیں میں نے پینٹے بھی لی تھی میں نے کہا ٹائم ہی گزارنا ہے نا لیکن بابا نے کہا نہیں میں نے اپنے ساتھ کے میچنگ کپڑے اپنے بیٹے کے بھی لینے ہے تو میں نے کہا جلیل و سانو کی ہے ہا نا وی اور اس کے بعد یہ سفانہ کی پھوپو کی سویٹر تھی ہم نے لی انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے میرے لیے ایک سویٹر لے کے آنی ہے تو ان کے لیے وہ لی تھی اور وہ سفانہ نے کہا پہلے میں بہن کے ذرا چیک کرنوں اور اس کے بعد ہو رہی ہیں جو شادی کی تیاریاں شادی کی تیاریوں میں یہاں پہ میں نے یہ ڈریس نکالا اور یہ اس در میں آپ کو دکھا رہی تھی نا کہ میں نے وہ جو پوچا بنایا تھا نا اس کے میں نے بٹن اتار لیے تھے سویٹر کے اور وہ اس کے ساتھ کتنے اچھے مطلب میچ ہوئے ہیں بہت پیارے اور یہاں پہ یہ میری بلیک جو ہینا ڈریس ہے پلچھی ٹائپ پلچھی ہوتا ہے تو یہ امی نے مجھے گفٹ کیا اچھا میرے جو ریشمی کپڑے ہوتے ہیں وہ سارے مجھے گفٹ ہی ملتے ہیں میں نے کبھی نہیں بائے کی مطلب میں پہنتی نہیں ہوں تو اس لئے میں لیتی بھی نہیں ہوں ریشمی کپڑے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کوئی مطلب اس طرح نہیں میں کارٹن وغیرہ کئی کپڑے زیادہ لیتی ہوں اور وہ پھر میں نے اس کے اوپر ان کو بٹن لگانے تھے سفانہ کی شلوار ابھی بھی رہ گئی ہے وہ نہیں سی پائی ہوں اور بس پھر جی رات ہو گئی تھی اور اگلے دن کی یہ ویڈیو ہے جہاں پہ میری کارٹی نے اس چھت پہ آکے نہ صحیح والے اپنے کپڑے گندے کیے ہوئے تھے اور یہاں پہ پھر میں نے ناشتہ بنایا ناشتہ ہم وہی بات ہے کہ دھوپ ہے تو دھوپ میں ہم نے چھت پہ ناشتہ کرنا ہوتا ہے ناشتہ کیا ساگ کھایا میں ڈیلی ساگ کا پراتھا کھا رہی ہوں اور یہاں پہ ساگ کا پراتھا نہیں تھا یہاں پہ صرف میں ساگ ہی لے کے آئی ہوئی تھی اور یہاں پہ چل رہا تھا جی سولر سسٹم کیونکہ آج فائنلی فائنلی ہمارے گھر میں اب ہم جتنی مرضی لائٹیں چلائیں ہمیں ٹنشن نہیں ہوگی یہ کام ہوتے ہوں گے ساروں کے گھروں میں یہ کام ہوتے ہیں کہ یہ فضول کے پیسے ہمیں ضائع کرنے پڑتے تھے اور ساتھ ابھی پہلے کپڑے ہمارے سوکے نہیں تھے کل انہیں تیہ لگا کے ہٹیں ہوں تو ساتھ پھر مشین لگانی پڑ گئی سارے کپڑے دھو دھوا کے محمد کو میں نے چھت پہ مالش کی تھی اس کو سولا کے لیکن وہ آدھا گھنٹا ہی سویا کیونکہ اتنے شور میں پھر وہ سویا نہیں اٹھ گیا اور اس کے بعد پھر میں نیچے آ گئی اور نیچے آ کے میں نے فٹا فٹ سے رائس بنائے کیونکہ اور تو پھر اتنی جلدی مجھ سے ڈبل ڈبل کچھ بن نہیں سکتا تھا تو میں نے کہا بھی میں جلدی سے رائس بنا لیتی ہوں اور ساتھ جو ہے میں نے ایک گاجر ایک ٹماتر ایک کھیرہ لے کے چٹنی بنا کے ان کے اندر اس کو مکس کر دیا یہ والا رائتہ مجھے اتنا مزے کا لگتا ہے نا بہت ہی مزے کا اور اوسم اور اور بہت فٹا فٹ ہو جاتی ہیں یہ سارے کام جب آپ تھکے میں ہونا تو گھر میں چھپ کر کے رائس بنائیں یہ سیلڈ بنائیں اور دیں کیونکہ گھر میں صفائیہ بھی کرنی ہے برطن بھی دھونے ہیں کپڑے بھی دھونے ہیں گھر کے کام بھی کرنی ہے ابھی میں نے صبح صفائیہ نہیں کر کے گئی تھی جاتی میں نے صبح پہلے مشین لگا لی تھی کیونکہ میرا سپینر نہیں ہے تو اس لئے میرے کپڑے نہیں سکنے تھے اور ہم نے جانا ہے نیکس ابھی پھر بچوں کے ہر وقت مسئلے گھر کے کام مکس دماغ ہوا ہوتا ہے ساری ماں کے یہ ایسے دماغ ہوتے ہیں خیر جی میں نے آپ کے ساتھ اپنی چھوٹی موٹی سی روٹین شیئر کیا آئیں ہاپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی ہوگی یا ہماری باتیں اچھی لگی ہوں گی تو جناب آپ سے پھر ہم اجازہ چاہتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور اگر کوئی اگنور کرے تو اس کو اس سے زیادہ اگنور کر کے دکھائیں سمجھائی ہے نا کسی کی اس میں نہیں رہتے کہ بھی اس نے اگنور کیا ہے تو آپ اس کی منتے کریں نہیں جو آپ کی زندگی میں آپ کو اگنور کر رہا ہے اس کو ڈبل اگنور کرتے ہیں اوکے اللہ فیز